بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک بھائی کہتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کو ققت سے لے کے اب تک بیوی نے قریب لیا رہے دیا اور کہتی ہے کہ مجھ پر جنات کے اثرات ہیں تو عورت کو جو ان سے شوہر کو قریب لیا رہے دیا تو عابل کو چیک کروایا تو عابل نے کہا کہ اس پر جنات ہے اثرات ہے تو لہذا اس کا علاج کرو اس کے بعد جو ان سے پھر آپ اس کے قریب آ سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو بتاؤ گا اس کی حقیقت کیا ہے کیا کرنا چاہیے کیسے علاج کروائے کس سے کروائے اور کیا واقعی طرح ایسا ہوتا ہے اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی دائے گی ناظرین جنات کا انکار نہیں کیا گا سکتا جنات بردوں سے زیادہ میرے اندازے کے مطابق عورتوں میں زیادہ داخل ہوتے ہیں جنات ہمارے اپنی کمی کوتائیوں کے وجہ سے داخل ہوتے ہیں کہ ہم پاک نہیں رہتے ہم جو ان سے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑتے اور واشن و بجانے سے پہلے دعا نہیں پڑتے جب ان چیزوں کا مہتمام نہیں کرتے تو پھر ہمارے اندر جنات کا اثر اور رخصو ہوتا ہے پریشان کرتے ہیں پھر جنات بیماری کے صورت میں انسان کے در آتے ہیں کسی بھی صورتوں میں انسان کے در داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ انسان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو لیکن ایک تو صورت یہ ہے دوسرے صورت یہ ہے کہ یہ ایک ڈراما بازی بھی ہوتی ہے عورتوں کی طرف سے ہم ایک واقعہ سنایا گیا ہم نے اپنے اصازہ سے واقعہ سنا کہ شادی کی پہلی رات تو بیمی نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ حبیث نہیں کرنی میرے اندر جنات ہے اور بیشارہ شوہر پریشان دیکھیں ہر مند کی چاہت ہوتی ہے سوہاگرات ہوگی یہ کرے گے وہ کرے گا ایسا کرے گے اب کیا ہوا کہ اب شوہر بیچارہ پریشان تو عابل کے پاس گئے تو عابل نے چیک کیا تو کچھ بھی نہیں تھا دیکھو اگر آپ ہم سے علاج کرونا چاہتے ہیں تو ہم اللہ حبداللہ علاج کرتے ہیں جادو کا پہلے چیک کیا جاتا ہے چیک کر دے کے بعد پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر موجود ہوتا ہے سکرین پر تو ہم اس سے رابطہ کر کر اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں کسی قسم کا تعویز کوئی چاہیے آپ کو کسی قسم کی کسی بھی استخارہ کی تو وہ تباپ چیزیں لیکن اس کے لئے ہم حدیعہ لیتے ہیں حدیعہ کے بغیر ہمیں اداز نہیں ہے کہ ہم یہ عملیات کا کام کریں ہم بہت سارا کام کرتے ہیں کچھ مخصوص چیزوں کے لئے ہمیں حدیعہ درکار ہوتا ہے اس کے بغیر ہم نہیں کرتے ہیں پہلے بتا دوں تاکہ رابطہ کرنے سے پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں لیکن الحبتللہ کام گرنٹی سے کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بوری ہوتی ہے انشاءاللہ تو اب زہر میں رکھیں کیا ہوا کہ اب وہ ان کے پاس آیا عابل نے چیک کیا کچھ بھی نہیں ہے یہ خواہ کا جھوٹ بولی جاری ہے اصل پر در حقیقہ چکر اس کا کسی اور رمبر اقتصاد تھا اس نے ڈراما بنا لیا اب عابل نے کہا مزرک تھے اس نے کہا دیکھو یہ ڈڈڈا دیکھ رہے ہو یہ ڈڈڈا اپنے پر ڈڈڈا رکھا ہوا تھا کہا کہ اب اس ڈڈڈے کے ساتھ جنات کو اتارتے ہیں اب ڈڈڈا پکڑ لیا ہے اس نے یا تو پھر بندے کی پتر برگر سیدھا اس کے گھر میں چلی جائے اس کے ساتھ ہے ہسی خوشی زندگی گزارو ورنہ پھر یہ لوگوں کو تو پتہ جنات ہے اتار رہے اور لوگوں نے تو قریبانہ نہیں ہے لیکن اچھے خاص سے آپ کی دھولائی ہو جائے گی جب اس کو یہ بتایا عامل نے کہا ہے بعض عامل پیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں اور پیسہ جب خدا کا واسطہ ایسے بندوں کے پاس بجھ جائے کرے آپ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے پاس بجھ جائے آپ تو اگر ایسا چکر ہے تو ان سے پناہ بان گیا اللہ کے کوئی دیندار نیک عامل اس کے پاس جائے اگر اس نے کہا ہے واقعا تر یہ مسئلہ ہے تو اس کا پھر علاج کروائے اس کا پھر علاج ہوتا ہے واقعا تر جنات کے انکار نہیں ہے جنات داخل ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں جب آپ جب انسان کھارا کھاتا موں کھولتا ہے تو وہ داخل ہو جاتے ہیں جب انسان ماشروں پہ جاتا گدیوتی وہاں داخل ہو جاتے ہیں بہت سارے سورتی اس وجہ سے سبح شاہب دعاوں کا احتمال کرنا کہ پیر نبی کی دعا پڑھنا یہ بہت فائدہ بند ہے کہ اس مقصد کے لیے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھی جنات داخل ہو جنات وہی راک ہو کے بڑھ جاتا ہے وہ تو میرے بھائی دوستوں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں آپ کو دعاوں کا تو علاق عامل نے کہا ہے کہ یہ واقعی طرح ہے تو پھر اس کا علاج کروائے جائے اب جو روحاری علاج ہوتے ہیں اس کی مثال حکیبوں والی علاج کی ہوتی ہے یہ آستہ آستہ فرق پڑھتا ہے جیسے اس بھائی نے کہا کہ پہلے تو وہ رہتی نہیں تھے وہ اب ہمارے گھر رہتی ہے اب آستہ آستہ ٹھیک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ پلے ساری پیدا فرمائے تو ہر لئے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دعا بیاد رکھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ